محمد قاسم رضا تیسوہ بریلی شریف یوپی انڈیا سے انہوں نے سوال رضی کیا ہے زید سفر میں پیدر چلنے کے وقت اور بیٹھنے اٹھنے کے وقت کلمہ شریف کی قصرت کرتا ہے جس سے زید کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کلمہ شریف کی قصرت کتنی مرتبہ کر چکا ہے اس حالت میں زید کلمہ شریف کا ثواب بخش سکتا ہے یا نہیں اور نہ بخشے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا جواب اعنیت فرما دے اس حالت ثواب کرنے کے لیے جس چیز کا اس حالت ثواب ہو اس کی تعداد کا معلوم ہونا ضروری نہیں ثواب کو مردے تک پہنچانا یہ اللہ کے کرم کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ فلا بندے نے فلا کے لیے کتنی بار پڑھا زیادہ جب تعداد معلوم نہ ہو تو یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے یا فلا نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب جو تو عطا فرمانے والا ہے اس کو پہنچا دے اور اگر تعداد معلوم ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً سو بار یا ہزار بار جو میں نے پڑھا اس کا ثواب فلا کو پہنچا ہے خلاصہ یہ کہ تعداد کا ذکر ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کو فرم معلوم ہے کہ کون کتنہ پڑھا اور کس کو اس آل سواب کر رہا ہے لیکن زبان سے اس آل سواب کے الفاظ کہنا بہتر ہے کس سے حضور قلبی زیادہ پائی جاتی ہے جیسے کہ مخالفین اور منکرین کے پیر و مرشیر حالیمداد اللہ صاحب نے اپنی کتاب فیصلہ حفظہ مسئلہ میں نقل فرمایا ہے اور جو کچھ آدمی پڑھے ذکر خیر کرے اس کا کسی کو عصال سواب کرنا ضروری نہیں ہے آدمی کے مرضی کے اوپر ہے وہ عصال سواب کسی کو کرے یا نہ کرے مگر عصال سواب کرنے سے اس کا سواب اپنا کم نہیں ہوتا بلکہ جس کو عصال سواب کرے گا اس کو بھی سواب پہنچے گا اور پڑھنے والے کو بھی سواب ملے گا جیسے کہ محقق اور ثابت شدہ